آج ہم بنائیں گے آلو کی ایسی چارٹ جو کہ گلڈ فری ہے کیونکہ ہم اس میں بلکل بھی آئل یوز نہیں کرنے والے ہیں کچھ بھی اس میں فرائی نہیں کرنے والے ہیں تو اس کو بلکل ہیلڈی طریقے سے بنائیں گے اکثر جب ہم چارٹ وغیرہ بناتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں گلڈ رہتا ہے کہ ہم نے کافی آئلی کھا لیا ہے لیکن یہ چارٹ کھا کر آپ کو ایسا کچھ نہیں فیل ہونے والا ہے اور بنتے بھی بہت آسانی سے اور بہت ٹیسٹی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس چارٹ کو ہم کیسے بنائیں گے السلام علیکم تو اس چارٹ کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے پانچ اگلے ہوئے آلو لیے ہوئے ہیں تقریباً چار سو سے پانچ سو گرام یہ آلو ہیں ان کو میں نے اوبال کر تھنڈا کر لیا یعنی کہ میں نے اوبال کر ان کو باہر ایسے ہی چھنڈی کو پر چھوڑ دیا تھا جسے کہ جو بھی ایکسٹر پانی تھا وہ بھی ڈرائی ہو گیا اور آلو بھی روم ٹمپریچر پر آ گئے اب میں نے ان کو چھیل لیا ہے اور اس طرح سے ان کو تھوڑے سے موٹے موٹے سلائسز میں کٹ کریں گے بہت باریک سلائس نہیں کٹیں گے اور اس طرح سے سبھی آلو کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ابھی اس کو لگ دیتے ہیں ایک سائٹ میں اور ادھر ہم لے لیں گے املی تو میں نے یہاں پر لیوی ہے پچاس سے ساٹھ گرام املی جس کو میں نے آدھی گھنٹے پہلے ہلکے گنگونے پانی میں بھگو دیا تھا اب ہمیں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو کر اس کے پلپ کو الگ کر لینا ہے اور اس کو چھان لینا ہے جو بھی پلپ آپ کا الگ ہو جائے اس کو ایک چھنی سے چھان لیجے گا اب اس میں ایک ٹی بل سپون بھونا ہوا اور کٹا ہوا سابود دھنیا ڈالیں گے دھنیا کو ہلکا سا بھون لیجے گا اور کوڑ لیجے گا کوٹے ہوئے دھنیا کا ٹیسٹ رچھا آتا ہے تو کوٹا بھا ہوا ہی استعمال کیجے گا اب ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے کوٹی ہوئے لال مرچ اس کے ساتھ آدھا ٹی سپون میں لال مرچ کا پاورڈر بھی ڈال رہی ہوں تیکھا پن اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ رکھئے گا آدھا ٹی سپون کالے مرچ کا پاورڈر اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں نمک تو یہ سیندھا نمک ہے جو کہ میں یوز کر رہی ہوں آدھا ٹی سپون کالے نمک کا استعمال کریں گے کالے نمک کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے پوسیبل ہو تو ضرور ڈالیں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسارے کا پاورڈر بھی میں نے ڈال لائے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیں گے اور یہ بڑا ہی چٹ پٹا سا ہمارا ایک مکسر ریڈی ہے اس کو تھوڑا سا اور کھٹا کرنے کے لیے میں آدھے نیبو کا رس ڈال رہی ہوں یہ آپشنل ہے آپ کو زیادہ کھٹی چٹ پسند ہے تب ہی ڈالیے گا انہاں نیبو کا رس آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں اب یہ بہت ہی کھٹا سا ہمارا ایک مکسر ریڈی ہے ایک کھٹی سی چٹ بنانے کے لیے تو اس کو ہم ملا دیتے ہیں اب ہم اس مکسر کو ڈال دیں گے اپنے آلو کی قتلی میں جو ہم نے اُبال کر اور کٹ کے رکھی ہیں آپ چاہیں تو آلو کی قتلی کو ہلکے سے تیل میں فرائے بھی کر سکتے ہیں ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے لیکن آج جو میں یہ چٹ بنا رہی ہوں میں آئل کا بلکل بھی استعمال نہیں کروں گی اس کے باوجود بھی یہ چٹ بہت اچھے بنتی ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو اس کو ہلکا سا فرائے کر لیں اس کے بعد یہ مسالہ ڈالیں اور چاہیں تو ڈائریکٹلی اس طرح سے بنا لیں جیسے کہ میں بنا رہی ہوں دونوں ہی طریقے سے بہت شاندار چٹ بنتی ہے اب ہم اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کر دیں گے جیسے کہ ہمارے آلو ٹوٹیں گے نہیں اور اس طرح سے بہت ہی مزیدار ہماری آلو کی چٹ بن کر تیار ہے آپ چاہیں تو اس میں جو املی کی کھٹی میٹھی چٹنی ہوتی ہے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا میٹھا سا خٹا میٹھا سا فلیور پسند ہے اور چاہیں تو صرف اس چاٹ کو آپ کھٹا بھی رکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے رکھا ہے دونوں طریقے سے یہ چٹ بہت اچھے لگتی ہے تھوڑے سے میں نے ہری دھنی کے پتے بھی ڈال دیا اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے اور اس طرح سے بہت ہی زبردست لیکن بہت ہی آسان ہماری آلو کی چٹ بن کر تیار ہے اسی طرح کی ایک چٹ بنتی ہے ہری چٹنی کے ساتھ اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائے گا میں کوشش کروں گی کہ وہ ریسپی بھی میں آپ کے لیے لے کر آ پاؤں تو چلیے اب ہم اس کو چارٹ کی طرح سرب کریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے سے میں نے دونے لے لیے ہیں اس میں میں ان کو سرب کر رہی ہوں ان کو اور بھی زیادہ پریزنٹیبل بنانے کے لیے اور اب میں نے اس میں تھوڑے سی کٹیویل آل میجے سپرنکل کر دیا اس کو پریزنٹیبل لک دینے کے لیے تھوڑے سی ہر دینے کے پتے ڈالتی ہیں اب میں آپ کو کچھ ٹپ دیتی چلوں آپ اپنے اکورڈنگلی اس چارٹ میں تھوڑے سی ویرییشنز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ آلو کو فرائی کر سکتے ہیں اور نمبر ٹو جو آپ نے املی کا پلپ بنایا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھٹا میٹھا فلیور دینا چاہتے ہیں تو املی کے پلپ کو دو ٹیبل ایسپون گھڑ کے ساتھ پکا لیجے گا اور پھر وہ پلپ کے ساتھ یہ مسائلے ڈالیے گا تو یہ چارٹ آپ کی کھٹی میٹھی ہو جائے گی اور آپ چاہیں تو سادہ بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے بنای یہ پلین چارٹ بنائی ہے یہ بھی بہت اچھی بنتی ہے تو اپنے اکورڈنگ آپ اس کے ٹیسٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹرائے ضرور کریں اور مجھ کو ضرور بتائیں آپ کی یہ چارٹ کیسے بنیں اور اگر آپ کو ایک ریسیپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کا نہ مات بھولے گا تھانکس فور وچنگ دا ویڈیو اللہ حافظ